اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ کیسی جا رہی ہیں آپ لوگ کی سردیاں موسم بہت بدل چکے ہیں آج میں بہت پیاری سی مزیدار سی بونلس کریم کڑائی بنا رہی ہوں تو اس کے لئے زیادہ ریسی پی میں چیزیں چاہیے ہی نہیں بہت کم بٹر بونلس چکن ون کیجی گرین چیلی اور میں نے بلیک پیپر لی ہے اور میں نے سوڑ لی ہے نمک لی ہے ساتھ میں پیاس لی ہے ایک پیاس بڑھا سا اس کے لئے اور یہ دیکھیں یہ بونلس چکن ہے نا یہ سارا ہمیں لینا ہے اس میں سے تھائے کا چکن لگ کا لینا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور میں نے ون کیجی لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کریم چاہیے بنا کریم کے یہ نہیں بنے گا اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے انیان ہے یہ اس طرح کاٹنا اسی شیپ سے یہ ہم لوگ ایک جگہ سے باہر سے کھانا کھاتے تھے وہ لوگ بناتے تھے پاکستان میں تو اسی کی یاد میں آج میں نے یہ ریسی پی بنائی ہے یہ دیکھیں جی صرف ہو صرف گارلک اور اس کے ساتھ آپ لوگ نے یہ مکھن چاہیے مکھن ضرور چاہیے بٹری سا بنے گا بڑا مدھے کا بنے گا آپ جو ٹرائے کیجئے گا میں پاکستان میں ایک ریسٹورٹ میں کھاتی تھی گھے والے منگواتے تھے بہت مدھے کا بنتا تھا تو آج کی ریسی پی جو ہے نا بس یہی چیزیں چند ایک چلے جی پین لیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں میں نے مکھن ڈالا اس میں جانا مکھن ہے اس کو گرم کیا مجھے کم لگ رہا تھا پھر میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا اور اتنی چیزیں نہیں جائیں گی بہت لذیذ اور سادہ سی ریسی پی اور بنتی بہت مزیدار ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بٹر کو ملٹ کر لیں جب بٹر ملٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں جی گارلک تھا جو میں نے فریش بن کوٹا ہوا تھا میں نے فریش ہی ڈالا ہے آپ کے بس اگر فروزن ہے جو بھی آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کو بھی تھوڑا سا سوتے کر لیتے ہیں جلانا نہیں ہے کہ جل کے راکھ کر دے آپ تو بس یہ اس طرح بنا لیں اور تینکیو سو مچ آپ میری ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت ہنڈ ہو چکا ہے لندن میں بہت ہنڈ ہو چکی ہے اسی مہینے سے شروع ہوئی ہے ویسے اس بار تو اور آپ جو تھنا پیاس کٹے ہوئے یہ ڈال دینے آپ نے اور اسے بھی ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا اس کو جلانا نہیں ہے اور بس اس کو بھنائی کرنی اچھے سے بس مطلب ایتنی بھنائی نہیں میں نے آپ کو گا نہ سوتے سا کرنا بس نہ گولڈن بھی نہیں کرنا جانا اتنا ہی بس جائے گا اور اس کے بعد جو چکن تھا میرے پاس مردی آپ نے جتنا ڈالنا آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں پاس وہ بولس 1 kg چکن یہ بھی بن کے یہ تنا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد کہ آپ کی کم لگے گا یہ بیسی کے لئے چالوں کے لئے یہ بن رہا ہے یہ دیکھے چکن ہے پانی چھوڑ گی اچھا سا اب میں بلاک پپر اور سال ڈال دوں اس کے اندر اور اسی طرح ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے اور پکائیں گے یہ کم از کم آپ کو 50 منٹ میں آپ کی ہنڈی رڈی ہو جائے گی تو بس یہ دیکھ لیں اس کنیشن میں آ چکی ہے تو پھر اس کے بعد جو کریم تھی نا اس کا میں نے تقریباً آدھے سے زیادہ کریم اس میں ایڈ کی ہے اور بس اس کو لاس یہ ہی ہے اس ہی میں پکائیں گے اور دس منٹ پکائیں گے اور ہلکہ آج پہ چھوڑ دیں گے گرین چلی بھی بیشوں میں نے ڈال دی ہے پاکہ فلیور آدھے اچھا سا مزہ دار تھا تو آرمسٹ آرمسٹ یہ بس کھوک ہونے والی ہے تو بس دیکھیں جی یہ دیکھیں کریم نے بھی اپنا پھوک ہو گئی اور آئل چھوڑ دیا تو بس یہ ڈال ہو گئی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزہ دار ریسپی ہے نان کے ساتھ پندوری روٹی کے ساتھ یہ اچھی لگئی کہ گھر کی روٹی کے ساتھ نہیں تو میں نے گھر میں آج تندوری روٹی بھی بنائی اتنی مزہ کی بنائی کیونکہ ہم لوگ باہر کے لوگ باہر میں ممالک میں رہتے ہیں ہم لوگ گھر میں ہر کام کر لیتے ہیں تندوری کھانے وانے ٹرسٹر سٹل سب بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیے فائنل لوگ بہت مزہ دار سی پھر میں روٹی بناوں گی پھر اس کے ساتھ ساتھ کرتی ہوں مزہ دار سی تندوری روٹی میں نے بنائی ہے تاوے پہ لگ رہی ہے نا کمال کی آپ بھی بنائیے گا اور ساتھ میں میں نے سالہ نکالنا ہے تو میں انجوائے کروں گی میں کھاؤں گی تو آپ بھی کھائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ